ہلو گائز میں ٹول سریل آسٹا سپیشن ہیرنگ کیر کا یوٹیوب چینل آٹیزم ایڈی ایڈی کے بارے میں دنیا میں سب سے ستہ بات اور کیوں نہ ہو ویڈیو نمبر 250 دھائی سو مہا ویڈیو آٹیزم ایڈی ایڈی کے اوپر آپ کے سامنے آ چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سامنے میں جیسے جیسے آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور جواب اکٹھے ہو رہے ہیں ویڈیو بنتے چلے جا رہے ہیں تو یہ جو چینل ہے وہ اس فیلڈ میں ایک انسائیکلوپیڈیا کا کام کرے گا آپ لوگوں کی مہربانی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں میں فیلا دیجئے بھر بھر کے سوال پوچھئیے مجھ سے بات کرنے کے لیے 8168790299 میرا بابائل نمبر ہے پلس 911 انڈیا کا آئیس ڈی کوڑ لگانا بلکل نہ بھولے اگر انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈیا کنسلٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے کال کرتے ہیں 2000 روپیز اکاونٹ ٹرانسفر آپ کو دینا ہوتا ہے تو جلدی سے آپ کے سوالوں گیا جاتے ہیں پہلا سوال ہے التمش رحمان کا جنہوں نے لکھا سر میرا بیٹا کبھی کبھی وال سائٹ اپنا شولڈر وال سے سٹا کے چلنا چاہتا ہے اور آئیس کے کورنر سے وال کو دیکھتا ہے آئی ٹھینک وہ ہر چیز کو کبھی کبھی آئیس کے پاس سے کراوس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو کیا یہ ڈیزارڈر ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے آہ التمش جتنے بھی بچے جو ایڈی ایڈی آٹیزم یا جنرلائز ڈیلے میں آتے ہیں جیسے کی اب آپ کا بچہ کافی امپروو کر رہا ہے اور وہ ایڈی 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 اور آٹیزم والی رینج میں تو نہیں ہے ابھی اس کو جنرلائز ڈیلے ہے لیکن کئی بچوں کو اپسیشن ہوتا ہے کچھ چیز کے ساتھ اسے آپ آٹیزم سے کنیکٹ کر کے نہ دیکھیں کیونکہ تائیور کیا ہوتا ہے کہ وہ ویل کو یا فین کو گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں تو that may be a simple thing which you normally complicate آپ خود اس کو اٹیچ کرتے ہو ایک سیمٹم آٹیزم سیمٹم پر بیز نہیں ہے جیسے اگر مجھے کچھ سائکولوجیکل سیمٹم ہیں that does not mean کہ میں ایک ڈیپریشن کا شکار ہوں ڈیپریشن کا شکار ہونے کے لئے بہت ساری چیزیں آپ کو کلیکٹیو لی دیکھنی پڑے گی اسی طرح سے ایک دو سیمٹم چار سیمٹم کے اوپر آپ زبردستی سے ایزیوم نہ کریں کہ یہ تو آٹیزم کا سیمٹم ہے یہ obsession بھی ہو سکتا ہے اور وہ نومل بچوں میں بھی ہوتا ہے تو اس میں ایسی کوئی problem نہیں ہے آئیس کے پاس سے cross کرتا ہے یا آئیس کے پاس سے corner سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ جان بوچھ کے آپ کو attention دینا نہیں چاہتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے مولا یہ بچے بہت بڑے block masters ہوتے ہیں یہ جان بوچھ کے آپ کو آئیس کے corner سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ آ رہے گی نہیں آ رہے ہیں تو یہ بہت important ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ زبردستی سے آپ سیمٹمز کو آٹیزم کے ساتھ connection نہ کریں چلے اس کے بعد آ جاتے ہیں next comment پر سنیہا کپل کا comment ہے سر میری بیٹی finger point نہیں کرتی پر چیز کے پاس کھینچ کر لے جاتی ہے جہاں وہ چیز پڑی ہوتی ہے that is a good news کیونکہ آپ کی بچی need based communication کرتی یہ چاہے وہ finger point کر کے کرے چاہے آپ کو کھیچ کر کے لے کے جائے that means اس کو پتا ہے کہ اس کی وائٹلی needs کیا ہیں اور needs ہونے پر جیسے بھوک لگنے پر یا کوئی چیز اس کو چاہیے اس کے لیے وہ آپ کو کھیچ کے لے جاتی ہے that does not I won't consider it is a problem it may be like need based communication وہ کر لے کی ہے باقی آپ دیکھیں اس کی therapy properly کرائیں تاکہ اس کو جلدی سے جلدی چک کر پائیں چلے اس کے بعد آگے کے comment پر چلتے ہیں یہ یہ ابھیناش کا کمنٹ ہم نے نیشو برما سر میری بیٹی پہلے تو روم میں اکیلی رہ لیتی تھی بٹ اب وہ اکیلے نہیں رہتی جیسے ہی میں روم سے باہر آتی ہوں وہ بھی تیجی سے بھاگ کر آ جاتی ہے اور ایسے آتی ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہو ایک دم سپیڈ میں اور میرے پیچھے آ کر چپک جاتی ہے چپ جاتی ہے اور پھر مجھے ساتھ لے کر اندر جاتی ہے ورنہ کچن میں ہی کھڑی رہتی ہے سر وہ اپنی شیڈو بھی دیکھتی ہے کیا یہ در شیڈو دیکھنے کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے نیشو یہ در شیڈو دیکھنے کی وجہ سے نہیں ہے یہ کس وجہ سے ہے کیونکہ پہلے آپ اسے ٹائم نہیں دے پاتی تھی وہ آپ سے کنیکٹیڈ نہیں تھی وہ انڈیفرنٹ ایٹیٹوٹ تھا لیکن جیسے آپ نے تھیرپی شروع کیا آپ اس کو پراپر اپنی تھیرپی دیتی ہیں تو تھیرپی دینے سے کیا ہوا کہ اس کا ایک بانڈنگ آپ کے ساتھ بن رہا ہے وہ جانتی ہے وہ آپ کے کانفیٹنس میں آگیا آپ سے سوشلائز کرنا شروع کر گئی ہے اور آپ کو لے کر کہ وہ پزیسی ہو گئی تو جیسے آپ گرم سے بہار آتی ہیں وہ بھاگ کر کے آ جاتی ہے اور وہ آپ سے چپک جاتی ہے وہ جانتی ہے کہ مجھے اسی انسان کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ اب وہ ایک سینس آب سیکیورٹی آپ نے محسوس کر رہے لگی ہے اسی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے باگ کراتی ہے شیڈو دیکھنا کئی بچے شیڈو کو دیکھ کر گئی جیسے اگین پہلے میں نے ایک کوششن کا ہلتمش کے کوششن کا آنسر دیا کہ اپسیشن اپسیشن ہوتا ہے کچھ چیزوں کو لے کر تو وہ اپسیشن ہے ایک طرح شیڈو کو دیکھتی ہے اور اب جیسے جیسے وہ آپ سے کنیکٹ ہوگی دیرے دیرے وہ شیڈو دیکھنا بھی بند کر دے گی اس لیے شیڈو دیکھنے کی وجہ سے نہیں ہے آپ سے اس کا زیادہ پیار بڑھنے کی وجہ سے پوزیشن بڑھنے کی وجہ سے ہے آج کے لئے اتنا ہی کمنٹ کرتے رہیے آپ کے سوالوں کے جواب بھی آپ کو ویڈیو کی فارم میں ملتے رہیں گے ڈینکیو بڑی مچ پا بائی